بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ کسی چیز کی عام شہرت اور مقبولیت کیسے ہوتی ہے وزیر نے کہا کہ حضور دیکھا دیکھی سنی سنائی اور بازاری افوا سے بادشاہ نے کہا وہ کیسے وزیر نے کہا کہ حضور انتظار کیجئے وقت آئے گا تو بتا دوں گا وزیر نے اس بات کو ذہن میں رکھا اور کچھ دنوں بعد ایک موچی کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے ڈائی ہاتھ کے جوتے چاہیے چنانچہ موچی نے جوتے بنا دئیے وزیر نے تاقید کر دی کہ اعراض کسی کو مت بتانا اور ان جوتوں کو قبل تلوے فجر جامعہ مسجد کے دروازے پر چپکے سے رکھ دیا معزن مسجد پہنچا دروازوں کے بیچوں بیچ ڈائی ہاتھ کے لمبے جوتے دیکھ کر خواست باہتا ہو گیا پسینے سے شرابور سر تھام کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اس وقت اتنے لمبا پیر کسی کا بھی نہیں ہو سکتا پھر یہ اتنے لمبے جوتے کس کے ہو سکتے ہیں ہو نہ ہو کسی جن ولی کے جوتے ہوں گے نماز پڑھنے آئے ہوں گے بھول کر چلے گئے ہوں گے یہی بات موزن کے ذہن میں بیٹھ گئی اٹھا اور فرت عقیدت اور محبت سے ان جوتوں کو سر پر رکھا آنکھوں سے لگایا اور بوسا دے کر بڑے احترام سے اپنے رومال میں لپیٹ کر رکھ دیا آزان ہوئی لوگ نماز کے لیے حاضر ہوئے بعد نماز موزن نے تمام اور شد شد یہ خبر پورے علاقے میں مشہور ہو گئی کہ فلاں مسجد میں جن ولی کے جوتے تھے جوتوں کی زیارت کے لیے لوگوں کا سیلاب امڑایا شاہی محل تک خبر پہنچ گئی بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ سنا ہے فلاں مسجد میں جن ولی کے جوتے ہیں چلو زیارت کر آئیں چنانچہ بادشاہ اپنے وزراء مساہبین اور درباریوں کے جرمت میں جوتوں کی زیارت کو آئے اور خوب چومہ چاٹا اور عقیدت کا اظہار کیا بیشمی کپڑوں میں لپیٹ کر شاہی محل میں لانے کا حکم دیا وزیر نے کہا کہ حضور کچھ روز پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کسی چیز کی عام شہرت اور مقبولیت کیسے ہوتی ہے تو سنیے حضور ان جوتوں کی طرح بادشاہ نے کہا کیا مطلب وزیر نے سارا ماجرہ سنایا اور بادشاہ ہستے ہستے پاگل سا ہو گیا دوستو جی ہاں بعض چیزیں اور شخصیتیں بازاری افواہ و بے سروپا اخباری بیان کے ذریعے شہرت کے بامے اور روش تک پہنچ جاتی ہیں حالانکہ معاملہ اور حقیقت برعکس ہوتے ہیں